تو ہیلو فرینڈز آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں جیویلری سیکٹر کے سٹاک کی جی ہم بات کریں گے آرو جیولز کی کیونکہ دوستو اس سٹاک میں آج بڑی گرابٹ ہو گئی ہے آرو جیولز کا سٹاک آج 3.76% کے حساب سے گر گیا ہے اور یہ سٹاک آپ 4.86% کی پرائز پر ٹریڈ کر رہا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہاں تک اس سٹاک میں گرابٹ ہو سکتی ہے اس کے important level بھی جان لیتے ہیں اور fundamentals کو بھی discuss کر لیتے ہیں end تک جرور ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں دوستو نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو subscribe کر لیں bell icon کا button جرور پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو notification ہے مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی like بھی کر دیں آگے share کرنا مت بھولیں تو آئیے دوستو بڑھتے ہیں company کے سٹاک کی analysis کی طرف تو دوستو یہ جو company ہے جیولری سیکٹر کی company ہے different type کی جویلری میں ڈیل کرتی ہے اور اس کے ابھی ابھی results بھی آئے ہیں تو results میں چلو mix type کا trend ہے لیکن long term کے company کے fundamentals بھی سہی ہیں اور valuations بھی سہی ہیں اس کا جو PE multiples 8.86 کی ہے price to book ratio 2 کے round ہے جبکہ ROE percent is بہت ہی high ہے 18% کے round ہے اور اس لئے آپ کہہ سکتے ہو کہ company کے long term کے fundamentals indexed debt to kitty ratio بھی low ہے debt to kitty ratio اس کا 0.15 کا ہے تو low debt company نکل کر آ رہی ہے تو آئیے اب اس کے chart کا technical analysis کر لیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو stock ہے اب گرابٹ کے mode میں چل رہا ہے کیونکہ one year میں یہ stock اپنے اندوشکوں کو پہلے بہت ہی شاندہ returns دینے کے بعد اب تھوڑی profit booking کے mode میں چل رہا ہے range mode کام کرتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو اس کے important level جو ہیں ان پہ آپ کو focus کرنا ہے اس کا جو اب resistance level ہے وہ 8K round بنتا دکھائی دے رہا ہے تو 8K round اس کا ایک اپر resistance level دیکھنے کو مل رہا ہے جدکہ lower level پہ 4K level ایک بہت ہی strong support zone بھی بنتا دکھائی دی رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو اس کا latest trend ہے یہ one year کا chart pattern ہے ہم اس کا latest trend آپ کے سامنے show کریں گے یہ اس کا resistance level ہے جس کو یہ stock cross نہیں کر پا رہا ہے 8K round اس کا resistance level ہے جبکہ lower support level 4.10 اور even 4K round ہی موٹا موٹا آپ کہہ سکتے ہو تو یہ stock انہی levels کے بیچ میں consolidate کر رہا ہے جب گرابٹ ہوتی ہے پھر اس stock میں reversal آ جاتا ہے لیکن اپنے resistance level کے round پھر اس stock میں گرابٹ ہوئی پھر اس stock میں support بنا پھر reversal ہوا تو یہ stock continuously ایک triangular pattern form کرتا دکھائی دے رہا ہے اب ایک chance ہے دوستو کہ یہاں پہ 4K round support بنانے کے بعد کیونکہ ابھی تو یہ stock 4.86 کی price پر trade کر رہا ہے تو کل کو جدی یہ stock 4K round جائے گا اور گرابٹ ہوگی تو 4K round اس stock میں ایک reversal آ سکتا ہے یہ ایک chance ہے کہ اس میں آپ کو آنے والے time میں reversal دیکھنے کو ملے کیونکہ اس کے جو fundamentals ہیں strong ہیں اور اس کے جو valuations ہیں وہ بھی صحیح ہیں تو ایک reversal کا chance بن سکتا ہے 4K round جدی آپ ایک fresh entry لینا چاہتے ہو تو 4K round اس کے stock کی price پر جرور فوکس کریں تو دوستو اس کے جو نتیجے آئے تھے جو ان کوارٹر میں جیر آن جیر بیسز پر کامپنی کے پروپٹ میں اچھی گروت دیکھنے کو ملی ہوئی ہے مینی فورڈ جمپ دیکھنے کو ملا ہوا ہے ہاں quarter on quarter basis پر جرور کامپنی کا جو numbers ہیں ریڈیوس ہو گئے ہیں لیکن دوستو آپ کو یہ پیئر کرنے کی جوت نہیں ہے کہ کامپنی کے جو نتیجے ہیں مارچ کے مقابلے جون میں کیوں ریڈیوس ہو رہے ہیں جنرلی کیا ہوتا ہے کامپنی کی جو performance ہے وہ ہم جیر آن جیر بیسز پر ہی چیک کرتے ہیں تو جیر آن جیر بیسز پر کامپنی کے پروپٹ میں گروت ہو گئی ہے اندہ جون کوارٹر تو اس لئے ڈرنے والی گھبرانے والی کوئی یہاں پہ دکت لگ نہیں رہی ہے جیر آن جیر بیسز پر کامپنی کے نتیجے جو ہیں وہ positive ہی ہیں دکھ رہے ہیں تو آئیے اب اس کامپنی کی balance sheet کا data جو ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ share کر دیتے ہیں چلو یہ جون کوارٹر کے نمبرز ہم نے آپ کو بتا دیئے اور annual level پر بھی کامپنی کی جو performance ہے بہت ہی شاندہ رہے ہیں annual level پر کامپنی کے financial year 23 کے نتیجے بہت ہی شاندہ رہے ہیں کامپنی کے profit میں کامپنی کے revenue میں بہت ہی اچھا jump ہوا ہے کیونکہ margins بھی improve ہوئے ہیں اوپر سے balance sheet بھی ایک وقت چیک کر لوں دوستو کیونکہ دوستو جب کوئی stock نیچے گرتا ہے تو اس کی balance sheet چیک کرنا بہت ہی ضروری ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کامپنی کے assets بھی بڑھتے ہی دکھائی دے رہے ہیں over the annual level تو اس کا data بھی ہم آپ کے ساتھ share کر دیتے ہیں financial year 23 میں کامپنی کا cash جو ہے 968% کے حساب سے بڑھا ہے total assets بھی بڑھ گئے ہیں although liabilities بھی بڑھ گئی ہیں total assets دیکھیں تو 155 million کے assets ہیں 24 million کے round company کے پاس cash ہے جبکہ liabilities بہت ہی کم ہیں 34 million کی ہے تو liabilities کے مقابلے کامپنی کے پاس ایک بڑا asset and cash reserve ہے مطلب company کی balance sheet بہت ہی healthy ہے total equity اس کی 120 million کی ہے outstanding کوئی زیادہ نہیں ہے 50 million کے round ہی دکھ رہی ہے جبکہ اس کی return on the assets دیکھو بہت ہی strong ہے 11 کے round ہے جبکہ return on the capital 12% کی ہے اور price to book ratio بہت ہی low ہے that is 2 کے round ہے تو fundamentals valuations are looking very very attractive تو دوستو long term کے لیے نویش کا ایک اچھا موقع ہے short term میں ہم نے جو levels بتائے ہیں ان پہ focus کریں کھل کو یہ stock 4 کے round بنا کے پھر reversal show کر سکتا ہے اور پھر یہ جو stock 8 کے round جاتا دکھائی دے سکتا ہے تو اب آپ کو انہی levels کے بیچ میں جو ہے وہ یہ stock consolidate کرتا دکھائی دے گا اور اس لیے آپ shorter میں ان دونوں levels پہ focus کریں کیونکہ جب تک اس کا 4 کا level نہیں ٹوٹے گا تب تک کوئی بڑی گرابٹ کی possibility یہاں دیکھ نہیں رہی ہے یہاں پہ ایک reversal جرور بن سکتا ہے تو آپ کو ایک اچھا پیسہ کمانے کا موقع مل سکتا ہے 4 کے round جا کے اس stock میں آپ جو ہے average کر سکتے ہو اور اس سے جیسے ہی اس میں reversal آئے گا تو پھر آپ اچھے profit میں یہاں پہ نکل سکتے ہو لیکن دوستو یہ ایک expectations ہے shorter میں تھوڑی کوئی بھی guarantee نہیں ہوتی ہے shorter میں تھوڑی دیکھتے ہیں اس stock میں رہ سکتی ہیں لیکن long term کے لیے ایک اچھی company ہے long term میں پہلے ہی یہ stock اپنے نویشکوں کو شاندہ returns ہی بنا کے دے چکا ہے 5 years میں 142% کے returns ہیں 2020 March سے لے کے اب تک یہ stock 142% کے returns بنا کے دویشکوں کو دے چکا ہے so thanks again دوستو ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو subscribe جرور کر لیں bell like and ka button بھی دبا دیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا notification آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی تو اسے آگے share جرور کر دیں